اسلام علیکم جی تمام بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے سلام اور معذرت ہے جی تھوڑی سی آپ لوگوں سے لیٹ ہونے کی کیونکہ آج جی ویلوگ آپ کو تھوڑا سا بھی لیٹ مل رہا ہے کیونکہ میرے آج کچھ مہمان آئے ہوئے تھے کافی دور سے میں ان کے ساتھ تھوڑا مصروف ہو گئی اور اس کے علاوہ اچانک میرے حزبن گھر آگئے تین چار بجے کے قریب وہ لاہور گئے تھے کسی کام سے تو واپسی پہ انہوں نے سوچا کہ چلے میں بچوں سے ملنوں پھر ہمیں اچانک جلدی سے ان کے لیے کھانا بنانا پڑا اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ایک کام کے لیے باہر کے کام کے کاج کے لیے بچہ منگوایا تھا کام کرنے کے لیے اس کو لے کر کچھ خواتین جو تھی وہ آگئی تو یہ سارے معاملات سمیٹھتے سمیٹھتے اور ان کو نمٹاتے ہوئے مجھے لیٹ ہو گیا اور آپ لوگوں کے پاس جو ہے ویلوگ ہمارا آج پہنچا ہے جی تھوڑی سی لیٹ اور بہت چھوٹا سا ویلوگ ہے میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر ہی ویلوگ کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا ہے کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کی کمی کے باعث ہم لوگ ویلوگ کو دیکھنا مکمل ہمارے لیے مشکل ہے تو آج آپ کو بتاتی چلوں کہ فاطمہ نے سکول جانا ہے جی لاسٹ ہے اس کے بعد اس کو آج ہو رہی ہیں چھوٹیاں آج اس کا فائنل لاسٹ پیپر ہے اسلامیک سٹیڈیز کا اور اورل ہے یہ ڈیڑھ دو گھنٹے میں ہو جائے گا اور دس بجے میں اس کو سکول سے لے لوں گی تو اس کے بعد پھر اس کو ٹویشن سے بھی فرسٹ تک چھوٹیاں ہیں کیونکہ تھرٹیت کو اس کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد پھر جو ہوم ٹاسک ملے گا وہ لے کر یہ فرسٹ کے بعد ٹویشن جو ہے وہ دوبارہ جائے گی چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کے ویلوگ کو اور فاطمہ رات کو کافی لیٹ سوئی تھی لیکن اس کے باوجود میرا بچہ اتنا اچھا ہے کہ میں ایک آواز دوں صبح تو اس کی اتنی اچھی روٹین بنی ہوئی ہے کہ نیند آئی بھی ہو تو بھی وہ بس اٹھ جاتی ہے فوراں ہمیں اس نے کبھی بھی تنگ نہیں کیا سکول جانے میں اور اٹھنے میں جو کہ نارملی اس ایج کے بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے گھر کی روٹین بھی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آج ایک بہت ہی الگ اور یونیک قسم کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں پہلے نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ بہت سے وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ کومنلی مختلف لوگوں نے بتائے ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت طریقہ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور وہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی روٹین میں آپ نے پہلے بھی سنے ہوتے ہیں یا کیے ہوتے ہیں ضرور لیکن یہ والا وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہر نام ممکن حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور حقیقتا جو ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور ہے جو یہ وظیفہ آیت کریمہ کے دو عدد نفل آپ نے پڑھنے ہیں یہ اس کا وظیفہ ہے سپیشل اور کس طرح سے پڑھنے ہیں کس وقت پڑھنے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور آپ اس کو تفصیل کے ساتھ ابھی جان لیجئے گا اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زہر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ اس کو جمعے کے دن ادا کیجئے زہر کی نماز کے بعد اگر آپ کے پاس کسی وجوہات کی بنا پر وقت نہیں ہے اس دن جمعے کی نماز کے بعد تو آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد رکھ لیجئے جمعے رات یا جمعے کی رات کو پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے اور زیادہ جلدی آپ کی حاجت جو ہے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے دو رکعت نماز نفل حاجت کے کر کے اس کی نیت کر کے آپ نے نفل شروع کرنے ہیں اور ہر بار جب آپ نے سجدہ کرنا ہے یعنی کہ پہلی رکعت کے دو سجدے اور اس کے بعد پہلی رکعت کے دو سجدے یہ ٹوٹل ہوگے آپ کے چار سجدے اور ہر سجدے میں آپ نے سبحانہ ربیہ الالہ کے بعد چالیس مرتبہ پڑھنا ہے آیت کریمہ آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتو من الظالمین یہ ہے جی آیت کریمہ جس کو نہیں پتا میں اس کو بتا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے اور یہ آپ نے پڑھنا ہے ہر سجدے میں سبحانہ ربیہ الالہ کے بعد چالیس مرتبہ اس طرح سے جب آپ چالیس مرتبہ اور چالیس مرتبہ دو دفعہ چالیس دفعہ ہو جائے گا تو اسی مرتبہ یعنی ہو گیا آپ کے پہلے رکعت میں اور اسی مرتبہ ہی ہو گیا آپ کی دوسری رکعت میں چالیس چالیس مرتبہ کر کے چار سجدوں میں آپ نے یہ پڑھ لیا پھر جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ نے تین سو مرتبہ تین تسبیہ سو سودانے والی آپ نے کرنی ہے دوبارہ سے آیت کریمہ کی یہ تین دفعہ تسبیہ آپ پڑھیں گے سودانے والی تو تین سو مرتبہ ہو جائے گا اور جن لوگوں کو آیت کریمہ کے بھرے میں نہیں پتا میں ان کی آسانی کے لیے سکرین پر بھی میں نے لگا دیا ہے جی آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتو من الظالمین یہ ہے جی آیت کریمہ اور یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں پر ان کو کچھ بھی نکلنے کا باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو یہ آیت اس وقت ان کے لیے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سپیشلی اس آیت کے بارے میں کہا کہ اس کو پڑھئے اور جب یہ اپنی ایک مقررہ تعداد تک پہنچا تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو باہر نکل دیا تو اب آپ اس واقعے سے یہ اندازہ خود ہی لگا لیجئے کہ زندگی جب اتنی اندھیروں میں ڈوب چکی ہو کہ آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود ہے اور ہم نے اپنی جان پر خود ظلم کیا اور بے جا کیا اور ہمارا اپنا ہی اس میں قصور ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت والے ہیں برکت والے ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو یہ آیت بہت مجرب ہے خاص طور پر کسی ایسی مشکل کے لیے جب آپ یہ دو نفل حاجت کے پڑیں گے جہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو راستہ تک معلوم نہیں کہ میں کس سمت میں چلوں مجھے کیا کرنا چاہیے میں اس مسئیبت سے نکلنے کے لیے کون سا طریقہ آزماؤں تو یہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے انشاءاللہ راستے جو ہیں وہ بنا دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہی کرنا ہے زیادہ لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کی حاجت ایک مرتبہ سے پوری نہیں ہوتی میری یہ سجیشن ہے آپ لوگوں کو کہ آپ تین جمعے جو ہے اس کو ضرور کیجئے گا بیسے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہو جائے جب تو پھر تعداد کا کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک مرتبہ میں ہی آپ کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں طریقہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے دو رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے اور ہر رکعت کے جب سجدے میں جانا ہے تو آپ نے سبحانہ ربی یالالہ کے بعد آپ نے چالیس مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں چار سجدے دو رکعتوں کے آپ کے پورے ہو جائیں تو تین سو مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھئے اور آیت کریمہ کی تلاوت کیجئے تین سو مرتبہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کیجئے اور روک کر اور گڑ گڑا کر اپنی دعا کیجئے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور یہ وظیفہ دعاوں کی قبولیت کے لیے اور خاص طور پر ایسی مشکل میں جب آپ پھنس جائیں کہ نکلنے کا راستہ دکھائی نا دے تو اس وقت آپ کے لیے یہ وظیفہ انشاءاللہ روشنی کا کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آپ کو اس سے حاصل ہوگی جی تو آپ اس کو کیجئے گا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ وظیفہ جو ہے وہ شیئر کر لیا آج کا اور ابھی ہم بنا رہے تھے جی سالن کیونکہ میرے ہزبن کو آپ کو بتایا ہے کولیسٹرول لیول ان کا زیادہ آیا ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے گوشت کھانے سے تو ہم ان کے لیے بنا رہے تھے بندی کا سالن اور ساتھ میں ہمارے ہاں بن رہی تھی جی ٹیماتر کی چٹنی ان کو تو ویسے دالیں وغیرہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ کم کھائیں لیکن آج میں نے اپنے لیے بنوائے ہیں جی مصر اور چاول ابلے ہوئے چاول وائٹ اور ساتھ میں مصر اور ٹیماتر کی چٹنی یہ ٹیماتر اور لیسن اور ساتھ میں باریک پیاز کاٹ کر اور ہرادھنیا یہ ایڈ کر کے اس کی چٹنی ہم بناتے ہیں بہت ہی اچھی بنتی ہے اور گرمیوں میں آپ کو پتا ہے چٹنیاں اور اچار ان کے ساتھ کھانے کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے سالن کھانے کو اتنا آپ کا دل نہیں کرتا شام ہو گئی تھی شام کا کھانا آج کل میں جلدی کھا لیتی ہوں کیونکہ اگر میں لیٹ کھاؤں تو پھر مجھے ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے تو اس لیے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ چھ سات بجے شام کا کھانا کھا لیا کریں میں نے عشاء کی نماز سے پہلے ہی مغرب کے فوراں بعد کھانا بھی کھا لیا تھا اور ساتھ میں میں نے چائے بھی پی لی تھی اور اپنی میڈیسنز وغیرہ لے کر میں ہو گئی تھی جی فری اور ابھی خدیجہ اور فاطمہ کے لیے دودھ بوائل ہو رہا ہے ہمارا اور ساتھ میں ہو رہا ہے جی اس کی روٹی ہم میش کرنے لگے ہیں اور فاطمہ کو آج سے اکیڈمی سے بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں ٹیچر نے کہا ہے کہ ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیپرز ہو گئے ہیں اس کلاس کا جھکور سے ہمارا وہ ختم ہو گیا ہے ابھی ہوم ٹاسٹ جب ملے گا تو فرسٹ کے بعد آپ اس کو بھیجئے اور ٹیچر بھی بیچاری کیا کر سکتی ہے دیکھئے اس کے بھی بہت سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کو بھی بریک چاہیے اپنی زندگی میں اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کیا کریں بجائے اس کی کہ آپ ان کے سر پہ ہر وقت چڑے رہیں اور ان کو اتنا کارنر کر دیں تو پھر اگر ان کا مائنڈ فریش نہیں ہوگا تو آپ خود سوچئے کہ آپ کے بچے کو وہ کیا ٹیچ کر سکیں گے تو اس لیے میں ہمیشہ کوپریشن کرتی ہوں اس کی ٹیچرز کے ساتھ جس طرح سے وہ کہتی ہیں اس کو میں فالو کرتی ہوں اور خدیجہ دیکھیں ہمارے ساتھ نراز ہو کر بیٹھ گئی تھی اور یہ اس کے نراز ہونے کا ایک خاص طریقہ ہے اور دروازے کے باہر جا کر ٹیک لگا کر یہ ہمیشہ بیٹھ جاتی ہے کہ اب مجھے منانے کے لیے آئیں اور یہ اس کا ایک خاص پوز ہے اور دروازہ فاطمہ نے بند کر دیا تو اب وہ پریشان ہو گئی ہے کہ دروازہ تو بند ہو گیا اور میں نراز ہوں سامنے ہو کر ہمیں بتا رہی ہے عشاء کی نماز ادا کر لی تھی جی ٹائم سے ہی اور اس کے بعد معمول کی صورتیں پڑی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجی اپنے حق میں آپ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی ذات قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کے لیے بھی میرے ساتھ ساتھ آسانیاں پیدا کر دے آپ کی زندگی میں اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشیاں اتا کریں یہ میری ہمیشہ سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز آپ لوگ بھی اس کو سبسکرائب کر دیجئے ہمیں دیجئے ابھی اجازت کل تک کیلئے انشاءاللہ کل آپ سے ملیں گے ہم پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے ایک دو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بیوٹی ٹپس کے حوالے سے وہ دوبارہ کروں یا نہ کروں اللہ حافظ جی